بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کے بٹن پر کلک کریں اور بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے معلومات سب سے پہلے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ جو ہے ویٹ کر رہے تھے ایڈمیشن کے لیے انٹری ٹیسٹ کے لیے تو آپ کے لیے گود نیوز ہے کہ بہت زبردست جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ کا انتظار کر رہے تھے تو آپ کے لیے گود نیوز ہے کہ انٹری ٹیسٹ آ چکے ہیں اور آپ جو ہے کہ اس کو اپلائی کریں تو اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ سیکھتے ہیں تو اس کو جو ہے کہ آپ پہ گوگل میں لکھ کر سرچ کریں اینٹی ایس رائٹ کلک کر کے اوپن کریں اپکومنگ پروجیکس نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ہے اور انتیس اکتوبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور کلک کرتے ہیں یہاں پہ آن لائن ریجسٹریشن فارم ہے اور جو ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ ہے تو ہم پہلے ایڈوٹائزمنٹ کو اوپن کر لیتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کا کیا پرسیجر ہے سکسٹی پرسنٹ ہے ایف ایسی پری میڈیکل والے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ازاد کشمیر اور گلگت وغیرہ والے بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ایڈیوٹی کریٹریہ دے دیا گیا ہے ہاؤ ٹو اپلائی کا پرسیجر بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ بینک فیز جو ہے وہ تھری تھاؤزنڈ ہے وہ آپ نے جمع کروانی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کہ انٹری ٹیسٹ کے لیے جو ہے آپ جو ہے وہ پنجاب میں سینٹر بتا دیا گیا ہے راولپنڈی کھا رہی ہیں لہور فیصل آباد سرگودہ ملتان اور بہاولپور ہے آئی سی ٹی پی کا اسلام آباد ہے پنجاب سندھ میں جو ہے وہ کریچی حیدر آباد انسکر ہے کے پی کے میں اپٹ آباد پشاور اور ڈی آئی خان ہے ازاد کشمیر میں مظفر آباد اور میرپور ہے بلوچستان میں کوئٹا اور گوادر ہے گلگت میں آپ کا گلگت ہے تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ سنٹر ہیں جہاں پہ آپ کا MBBS اور BDS کے لیے جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ ہوگا اور اس کا پروسیجر جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی ریجسٹریشن ٹیسٹ ڈیٹ ہے آن لائن ریجسٹریشن کا پروسیجر جو آپ کو بتایا گیا ہے انٹری ٹیسٹ کی دیٹ جو ہے وہ آپ کی اٹھارہ نومبر دوہ دار اٹھارہ کو ہوگی اور انٹری ٹیسٹ کی فیز جو ہے وہ تین ہزار روپیا ہے تو ہم اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو آپ سائن اب کریں گے اس طرح جو ہے کہ آپ باقی انفارمیشن جو ہے کہ آپ اس میں پوٹ اپ کر لیجئے گا جس میں آپ اپنے ایڈیوکیشن ایکسپیژینس وغیرہ اور جو کے مکمل انفارمیشن اڈریس وغیرہ موبائل نمبر وغیرہ آپ اس میں دیں گے اور اس کے بعد آپ اپنے اپلیکشن کو سبمیٹ کریں اور سبمیٹ کرنے کے بعد جو ہے کہ وہ آپ کا پرنٹ نکلے گا اور اس میں چلان فارم ہوگا وہ آپ نے چلان فارم جو ہے وہ بیک میں جمع کروا دینا ہے اور اپنی اپلیکیشن کو اپنے سمیٹ کر دینا ہے تو یہ ایک آسان طریقہ کار آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ اپ ڈیٹس لینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں ایسی بہت ساری انفارمیشن